بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے انگلت اللہ سب کو اپنے ہوں زمان میں رکھے اور دنیا و آخر کی تمام خشنیں سی فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع کافی دنوں کے بعد آپ دوستوں کے سامنے حاضری ہوئی ہے بس کچھ مصروفیاں زیادہ تھی جب سے گھر سے آیا ہوں تو ٹائم نہیں ملیا تقریبا مجھے تین سے چار دن ہوئے ہیں ادھر آئے کو تو سموار والے دن آیا تھا ادھر اکارا میں چھوٹیاں بھی کافی تھی ابھی بھی ادھر سے ادھر ہمارے گاؤں میں ادھر سے گھر والے گئے ہیں تو امی جان کا اسرار تھا کہ چکر لگ جائے ابھی بھی لیکن ابھی کافی چھوٹیاں کر کے آیا تھا لیکن اس لیے چھوٹیاں لینا کافی مشکل تھی تو آج بھی جمعے کا دن ہے ماشاءاللہ تو میں ابھی کپڑے پرس کیا تھے کیونکہ جمعے کی تیاری بھی گھرات قریباً گھنٹا رہتا ہے جمعے کو گھنٹا سوا گھنٹا تو ابھی کپڑے پرس کیا تھا میں نے تو پاس ہی رکھے ہیں میں نے تو ابھی بس پندرہ بیس منٹ کے بعد ہی نہائیں گے فریش ہوں گے اور اپنی چینجنگ وغیرہ کریں گے جمعے کی تیاری کریں گے اور آپ دوستوں کے بھی جو آج جمعے کا دن ہے سب دوستوں کے میری طرف سے جمعے کا دن مبارک ہو اور مبارک دن ہے کافی بابرکت دن ہوتا ہے یہ جمعے کا ابھی تیار ہوں ابھی دس منٹ بڑھے ہیں جمعے کو تو فریش ہو چکا ہوں پوری تیاری ہے مکمل میری ایک وجہ جمعہ آو تو ابھی ہم نکلتے ہیں سنتے وغیرہ پڑھیں گے اور اس کے بعد خطبہ ہی ہوگا کیوں بیان وغیرہ نہیں ہوتا ہے ہماری اس مسجد میں جہاں ہم جمعہ پڑھتے ہیں صرف خطبہ ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہ ٹائم سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بس جمعہ پڑھ کے ابھی باب سے آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا موڑ ہے آگے کرنے کا کیوں دن ایسے ہی گزرتے ہیں بس گھر میں ہی رہتے ہیں باہر کہیں نکلتے نہیں ہیں بھی تک تو نہ ہی ٹائم ملتا ہے باہر نکلنے کا بلکہ ایک ویڈیو بنانی تھی میں نے باہر کی وہ دوسرے چینل پہ کیوں کچھ بوٹی ہے کچھ پودے بغیر ہیں ان کے حوالے سے کوئی انفارمیشن کسی دوست نے ادھر مانگی تھی تو وہ بھی ابھی تک ٹائم نہیں ملی رہا باہر نکلنے کا پودوں جو پودے دکھانے تھے ہم نے وہ دوائیوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو وہ پتہ بھی ہے کہاں ہیں تو لیکن بس ٹائم ہی ایسا ہے کہ نکلنا بہت مشکل ہے تو بس ابھی جمعہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کی روٹین کیا ہے ہماری وہ وقت کے مطابق ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے مصر کا ٹائم ہونے والا ہے ابھی تو جمعہ کے بعد بس کچھ بھی نہیں کیا بس لیٹا راؤن تھا نیچے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے جو پہلے والا جو دوسرا چینل بنایا میں نے اس پہ کافی دن ہوگے ویڈیو نہیں اپلوڈ کیا ہے تو آج اسی ویڈیو کے سلسلے میں کچھ بنانے کے لئے یہ لگایا ابھی میں نے مکمل کام کیا ہے بس ابھی ویڈیو بنانی ہے میں نے تو پھر اس کے بعد اس کو اپلوڈ بھی آج ہی کروں گا تو بس اسی کے سلسلے میں ابھی میں نے اس کو سیٹنگ کی تھی میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا جائے کہ میں ابھی کیا کرنے والا ہوں تو بس ابھی بناتے ہیں اگر وہ ویڈیو دیکھنی ہو آپ نے جو میں نے ابھی بنانی ہے تو اس کا لنک میں نے پچھلی ویڈیو میں میں نے دیا ہویا ہے تقریباً دو یا تیس تیسری ویڈیو ہے اس سے پیچھے تو اس میں میں نے دیا ہویا ہے ڈسکریپشن میں لنک دیا ہویا ہے میں نے تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے فیدے کے لئے بھی ہے کل سے ویڈیو شروع کیا ہوا ہے اور رات بھی جلدی آرام کرنے کے لئے لیے چکا تھا اور محمو نے ایک نئے جانور بھی کھریدے ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے بھی دکھاتے ہیں مجھے کافی خوبصورہ لگے ہیں کل تو آپ دوستوں کے بھی دکھاتے ہیں یہ بلیک برد ہے ان کا نام ہے یہ مجھے کھریدے ہیں یہ آم مرگی نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ آم مرگی ہے ان کا نام بلیک برڈ ایسا کچھ نام بتا رہے تھے تو کافی خوبصورہ لگ رہی تھی کل سے تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھے لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ویلوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹالرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لیجاتے ہو بہت سارا پیار اللہ حافظ